سبح ہلل یا اللہ یا اللہ اور وہ رات آپ کے لئے کارگر اور مفید ثابت ہو جائے گی میں ان تین آسان طریقوں کو آپ تک پہنچا ہوں اس سے پہلے ان حدیثوں کو آپ تک پہنچا دینا چاہتا ہوں کہ جن حدیثوں سے شبہ برات کی فضیلت واضح ہوتی ہے محض اس لیے تاکہ ان فضیلتوں کو جان کر ہمارے اور آپ کے دل کے اندر اس رات میں عبادت کرنے کا ایک شوق اور ایک لگن پیدا ہو جائے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ شبہ برات میں اللہ رب العزت آسمان دنیا پر آتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں ہے کوئی رزق طلب کرنے والا کہ میں اسے رزق عطا کروں اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شبہ برات میں قبیل بنو قلب کے بھیڑ بکریوں کے بال کے برابر مغفرت فرما دیتے ہیں اور بھی بہت ساری حدیث ہیں جن حدیثوں سے اس رات کی فضیلت واضح ہوتی ہے ایک اور حدیث ہے کہ قومو لیلہ وسومو نہارہ کہ تم شبہ برات کی رات میں قیام کرو یعنی نفل نماز پڑھو عبادت کرو ذکر و عذکار کرو اور دن میں تم روزہ رکھو اس طریقے کی بیشتر روایتیں اور احادیث ہیں جن سے شبہ برات کی فضیلت واضح ہوتی ہے تو یقیناً اس رات کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور اس رات میں ہمیں عبادت کرنی چاہیے اب چلیے ہم اصل موضوع کی طرف چلتے ہیں اور یہ جان لیتے ہیں کہ شبہ برات میں نفل نماز اس طریقے سے پڑھیں تو دیکھئے شبہ برات کے اندر نفل نماز پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے لیکن پھر بھی میں آپ کو تین طریقہ بتاؤں گا جن تین طریقوں کو اختیار کر کے آپ اس رات کو کارگر بڑھا سکتے ہیں بہت سارے یوٹیوب چینل والے ہیں اور بہت سارے لوگ ہوا ہیں جو شبہ برات کی نماز سے طریقہ بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شبہ برات کی نماز یہ ہے کہ آپ فلا رکعت میں یہ صورت پڑھے فلا رکعت میں یہ صورت پڑھے اس طریقے سے نماز پڑھے اس طریقے سے نماز پڑھے یہ طریقہ بتایا جاتا ہے لیکن اس طریقے کوئی حقیقت نہیں ہے شریعت کے اندر اور حدیث کے اندر شبہ برات کی نماز کا کوئی نام نہیں ہے ہاں اتنا ضرور ہے کہ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم شب برات کی رات میں قیام کرو یعنی نفل نمازوں میں مشغول لہو اور دن میں روزہ رکھو اور اس حدیث پر علماء کرام نے کلام بھی کیا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے کوئی بات نہیں حدیث ضعیف ہے لیکن ایک اصول بھی ہے کہ اگر حدیث ضعیف ہو تو فضائل کے ابواب میں اس حدیث کو قبول کیا جائے گا لیکن دلائل کے ابواب میں اس حدیث کو قبول نہیں کیا جائے گا تو فضیلت کے اعتبار سے آپ اس رات میں قیام کر سکتے ہیں نفل نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن نفل نماز پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے آپ اس رات میں اس طریقے سے نفل نماز پڑھ سکتے ہیں سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ عام نفل نماز جس طریقے سے آپ پڑھتے ہیں اسی طریقے سے آپ اس رات میں بھی نیت باندھے اور عام نفل نماز کی طرح آپ دو رکعات چار رکعات بیس جتنی رکعات چاہیں اتنی رکعاتیں آپ پڑھ لیں انشاءاللہ الازیز اس رات میں قیام کرنے کی وجہ سے نفل نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت آپ کے گناہوں کو بخشن دے اور آپ کے درجات کو بلند کریں گے یہ تو پہلا طریقہ ہے کہ عام نفل نمازوں کی طرح آپ اس رات میں بھی نفل نماز کا احتمام کریں اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ شب برات میں آپ تحجد کی نیت سے چار رکعات یا اسی طریقے سے چھے رکعات آٹھ رکعات بارہ رکعات تک آپ پڑھ سکتے ہیں تحجد کی نیت سے یعنی تحجد کی نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہے جو انداز ہے اسی انداز میں آپ شب برات میں آپ نفل نماز کا احتمام کر سکتے ہیں اگر آپ کو جاننا ہے معلوم کرنا ہے کہ تحجد کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کس طریقہ سنیت کی جائے تو اس کی ویڈیو کا لنک دسکرپسن میں موجود ہے آپ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں میں اس ویڈیو کے اندر یہ طریقہ نہیں بتا سکتا کیونکہ بات بہت لمبی ہو جائے گی تو دوسرا طریقہ تو یہ ہے کہ شب برات میں آپ تحجد کی نماز کا احتمام کریں اور تیسرا طریقہ ہے وہ ہے صلاة التسبیح یہ بھی بہت عظیم ترین نماز ہیں اس کی بھی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے اس کے تعلق سے بھی آپ جاننا چاہتے ہیں کہ صلاة التسبیح کا طریقہ کیا ہے اس کا بھی دو آسان طریقہ آپ کو مل جائے گا بسکرپسن میں لنک موجود ہے آپ کلک کر کے اس کو دیکھ سکتے ہیں خلاص کلام یہ ہے کہ شب برات میں نفل نماز پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ حدیث سے ثابت نہیں ہے ہاں البتہ آپ اس رات میں عام نفل نمازوں کی طرح نفل نماز پڑھ سکتے ہیں تحجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں اسی طریقے سے جو آپ کی نمازیں رہ گئی ہیں جو آپ کے ذمہ بہت ساری نمازیں قضا ہے ان قضا نمازوں کو بھی آپ اس رات میں پڑھ سکتے ہیں صلاة التسبیح کا احتمام کر سکتے ہیں لیکن کسی خاص انداز میں کسی خاص طریقے میں اس رات میں نفل نماز پڑھنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور آخیر میں میں آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس رات میں استماعی طور پر عبادت کرنے کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے بہت سی جگہوں پر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ مسجد کے اندر اجتماعی طور پر جمع ہو جاتے ہیں اور وہاں پر بتیاں بھی جلائی جاتی ہے چائے بھی بنائی جاتی ہے اور اس طریقے سے اجتماعی احتوار سے عبادت کی جاتی ہے جبکہ اس کا تعلق شیط سے نہیں ہے یہ در حقیقت شیعہ حضرات کا ایک عقیدہ ہے شیعہ حضرات کا یہ کہنا ہے کہ شبے برات میں امام غائب کا ظہور ہوگا اس لیے اس رات میں وہ عبادت کرتے ہیں اچھے کپڑے پہنتے ہیں اچھا کھانا بناتے ہیں حلوہ بناتے ہیں نا جانے کیا کیا کرتے ہیں تو ان کا عقیدہ ہے تو آپ حضرات ان کے عامال سے متأثیر ہو کر اس رات کی عبادت کو آپ یوں ہی رائے گا نہ کرے بیکار نہ کرے بلکہ شریعت کی نظر میں شبے برات کی قدر کرے اور صحیح انداز میں صحیح طریقے سے اس رات میں جاگے شبے داری کرے اور عبادت کرے تبا کرے اللہ رب العزت ہم سبوں کو دین کی صحیح سمجھ جاتا فرمائے